بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم امام العارفین پیرسائیں سید محمد راشد روزہ دھنی قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور سلسل قادری اور رقشمدی میں ان کے مرشد حضرت پیرسائیں سید محمد بکا شاہ قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختصر ذکر کریں گے یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے سراط طالبی حالہ اور مرفوضہ حضرت میاں صاحب پیر سید محمد بکا شاہ شہید قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ابھی سکندریہ پبلیکیشنز پیر جو گور شریف خانقہ پیران پگارہ سے پبرش ہوا ہے یہ کتاب پہلے بھی پبرش ہوا تھا دو ہزار چھے میں ابھی دو ہزار بائیس میں اس کا سیکن ایڈیشن آیا ہے یہ سندھی فارسی اور اردو تینوں زبانوں میں مشتمل ہے جس میں پیرسائیں سید محمد بکا شاہ کی سوانے اور حالات کا تذکرار ہے حضرت پیرسائیں سید محمد بکا شاہ گیارہ سو پینٹیس ہجری میں تولد ہوئے تھے اور آپ دس محرم گیارہ سو اٹھانوے ہجری میں ترے سٹھ برس کے عمر میں شہید ہوئے تھے پیرسائیں سید محمد راشد روزہ دھنی کی مرفوضہ شریف میں آپ کا بہت زیادہ ذکر ہے اور آپ کے سوانے اور حالات پر ہم نے یہ پہلی دفاع کتاب سرات و طالبی پبلش کی تھی جو اس کا ایڈیشن سیکنڈ ایڈیشن ابھی شائعہ ہوا ہے سرات و طالبی کے نام سے پیرسائیں سید محمد بکا شاہ کا بچپن جو ہے اس کا ذکر ہے اس کتاب میں اور آپ شروع سے ہی عابد ظاہر تھے البتہ آپ نے کسی درسگاہ میں تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ امی تھے امی یعنی وہ شخص ہوتا ہے جو بظاہر کسی مکتب میں کسی استاد کے پاس تعلیم حاصل نہ کرے اور خود پیرسی محمد راشد فرماتے تھے انا ابن الامی یعنی میں محمد راشد دو امی ہستیوں کی اولاد ہوں ایک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک میرے والد سید محمد بکا شاہ شہید رحمت اللہ علیہ پیرسی محمد بکا شاہ نے قادری اور نقشبندی دونوں سلسلے حاصل کیے پہلے آپ نقشبندی سلسلے میں مخدو محمد اسمائی پریالو شریف والے رحمت اللہ علیہ سے آپ نے نقشبندی سلسلے میں بیعت کی اور بعد میں قادری سلسلہ آپ نے پنجاب میں زلا جھنگ سیال جہاں پر خانکہ ہے پیر کوٹ صدھانہ حضرت شاہ عبدالقادر آخرین خامس نے اس کو کہتے ہیں حضرت غوث عظم عبدالقادر جیلانی کے اولاد سے ان سے آپ نے بیعت کی اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں زیادہ عرصہ رہا اتنی آپ نے خدمت کی کہ ایک دفعہ مسواک لانے کے وجہ سے آپ نے ایک طویر سفر کیا روڑی سے پیر کوٹ صدھانہ تک اور پھر مرشد آپ راضی ہوئے اور آپ کو اجازت دی گئی خلافت کی اور آپ کے شانے پر حضرت عبدالقادر آخرین نے اپنا قدم رکھا قادری قدم جس کو ہم کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ مہراج میں حضرت غوث عظم عبدالقادر جیلانی پر رکھا تھا اور آپ نے فرمایا تھا قدمی حاضحی علا رقبت کل ولی اللہ تو وہ قدم سلسلے وال جو شاہ عبدالقادر آخرین تک پہنچا تھا آپ نے وہ قدم جو ہے سید محمد بقا شاہ کے شانوں پر رکھا اور اجازت بھی دی اور فرمایا کہ اب آپ کو مرشد کی دربار پر آنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں اور میری اولاد ساتوں پشتوں تک آپ کی خانکہ پر آتے رہیں گے اور یہ سلسلہ اس زمانے سے آج بھی خانکہ پیر صاحب پگارو اور خانکہ پیر کوٹ سدھانا زلہ جھنگ سیار چنہ شریف سے آج بھی اسی طریقے سے قائم اور دائم لے سید محمد بقا شاہ نے شاہ عبداللتی بھٹائی سے بھی ملاقات کی تھی مخدم محمد زمان لواری شریف والے سے بھی ملے تھے سچل سر مست کے بڑے جو تھے میاں سائد رینو فاروق کی رحمت اللہ علیہ اس سے بھی آپ ملے تھے اور بہت زیادہ بزرگوں سے ملاقات ہوئی شاہ فقیر اللہ علوی ہوں مخدم یار محمد کوٹڑی کبیر والے ہوں یا خیر محمد آرجہ گاؤں کے جو استاذ الکل تھے مفتی محمد آرجہ بھی ان سب سے پیسے عمد بقا شاہ کا اتعلق تھا اور آپ کو جو ہے آپ کے چار بیٹے تھے سید عبدالرسول شاہ سید محمد سلیم شاہ سید مرتضی علی شاہ اور تیسے محمد راشد روزہ دھنی جب آپ کا وصال ہوا دس محرم گیارہ سو اٹھانوے ہجری کو تو وہ در حقیقہ شہادت تھی کہ کتابوں کی گھٹڑی آپ کے سر پر تھی چوروں نے حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا اور آپ کی جو مزار شریف ہے وہ کوراب جیل زرا خیرپل میرس میں جہاں پر ایک تاریخی قبرستان شیخ طیب کا وہاں پر حضرت پیسی محمد بقا شاہ کی مزار ہے اور اس پر خارسی میں کتا رکھا ہوا ہے جو سید محمد بقا شد شہید حلاوت زرحمت الہی چشید بسے بود نافے بہر آم خاص قضو زود طالب خدا شد رسید خرد سال تاریخ او در دلم بگفتہ بدرجہ شہادت رسید اسی جملے سے آپ کا سن و سال یعنی گیارہ سو اٹھانوے ہجری نکلتا ہے اس کتاب میں پیرس محمد راشد روایت کردہ سید محمد بقا شاہ کے حوالے سے چوہتر نقل ہیں روایتیں ہیں جو فارسی وطن بھی دیا گیا ہے سندھی بھی ترجمہ دیا گیا ہے اور نقش بندی سلسلے میں آپ نے ایک رسالہ لکھایا تھا ذکر اور فکر پر وہ بھی اس میں دیا گیا ہے اصل فارسی وطن کے ساتھ اور تحلیقات میں بہت سارے بزرگ ہیں جن کی سوانیں بھی دی گئی ہیں انشاءاللہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں پیرسی محمد بقا شاہ کے حوالے سے بہت زیادہ محلومات آپ کو حاصل ہوگی کہ پیرسی محمد راشد کو جتنا فیض دنیا میں آپ نے کھیلایا سلسلے قادریہ راشدیہ کا اس کا اصل محور جو تھا وہ حضرت پیرسی سید محمد بقا شاہ تھے اللہ تعالیٰ آپ کی مزار پر کرو رو رحمت ناظر فرمائے اور آپ کی تعلیمات سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی